اسلام علیکم لوسٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں آج کا پروگرام کرکٹ پر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انگلستان کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ آ رہی ہے تین ٹیسٹ کھیلے گی مگر کراچی میں ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا کرکٹ کراچی والے جانتے ہیں اتنا پاکستان میں اور کوئی نہیں جانتا اتنے بڑے بڑے نام اسی شہر سے گئے ہنی پاہمبس سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے تعلق کراچی جاوید میاں دار سید انور اور پھر شاید آفرید تک لے لیں ہم مگر ہم بات کر رہے ہیں ایک صاحب سے وہ کرکٹ پر بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے سلام علیکم سر اللہ علیکم سلام آپ کرکٹ پر بات کرنا چاہتے ہیں کون ہم کرکٹ پر بات کرنا چاہتے ہیں بتاؤ لارڈ کرزن کے پوتے خہریں کراچی میں ٹیسٹ میٹ نہیں کھیلیں گے دیشت گھڑی کی وجہ سے جی ہاں بلکل صحیح کا آپ نے ہاں جی جی اور وہ بھوپالی مانگے کون بھوپالی وہ بھوپالی جو کرکٹ کنٹرول بورٹ کے جو شیئرمین ہیں سر کسی شہر یار صاحب ہاں شہر یار صاحب مانگے سر مجبوری ہے کس بات کی مجبوری ہے بتاؤ جواب دو کس بات کی مجبوری ہے میں پوچھ رہا ہوں سر نہیں جواب دو کس بات کی مجبوری ہے نہیں جب میں بتا رہا ہوں آپ پہ گھوروں کے آگے میں بتا رہا ہوں سر جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو پانچھے دن کے لیے ان کو آ کے رہنا پڑے گا کراچی میں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پانچھے دن رہیں گے تو ہنگا میں ہو سکتے ہیں یعنی دائشت گردی ہو سکتے ہیں جی جی بالکل تمہاں لندن میں کیا کرسماس فادر نے پھول جڑیاں چھوڑی تھی جو ادھر میچ کھیل لیے اب دیکھو نا کیسی چھوپ لگ گئی تم کو صحیح جہاں تک لندن کی بات ہے لندن میں جو بے گناہ لوگ چلے گئے مر گئے مجھے بہت افسوس ہے بے گناہ یعنی لندن میں جو چلے گئے وہ بے گناہ تھے عراق میں سب گناہ گار تھے اس لیے تم کو افسوس نہیں ہوا فلسطین میں سب گناہ گار ہیں اس لیے تمہیں افسوس نہیں ہوا کشویر میں سب گناہ گار ہیں اس لیے افسوس نہیں ہوا اور وہ بہت زنیا میں میرا موں اب کھل گیا ہے بہت مشکل سے آپ روکے سر میری بات سنے آپ بات کرکٹ پر کریں صرف کرکٹ پر بات کریں کرکٹ پر بات کریں تم لوگوں کی ایک مجبوری یہ ہے اللہ محاف کرے کیا تم لوگ ہم لوگ ایک ہی ہیں سب تم لوگ کیوں کہہ رہے ہیں ہم امپریس نہیں ہوتے تم لوگ متاثر ہو ان لوگوں سے تم لوگ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہو کہ ملکہ وکٹوریا تم لوگوں کو گھما رہی ہے گھما رہی ہے اپے بھرے صغیر سے انگریز چلے گئے گورے چلے گئے خس کم جہاں پاک اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں کراچی میں کرکٹ میچ جو ٹیسٹ میچ ہے گوروں کا باپ بھی کھیلے گا this is my order this is my order attack کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ کس قسم کی بات مجھے کرنا چاہیے کیا مطلب آپ کا کہ this is my order this is my order ہیں کون آپ ابھے جب کہہ دیا میں نے this is my order تو this is my order یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے this is my order اب اس کی مرضی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے انگریزوں کا دورہ تیہ ہو چکا ہے وہ لوگ کراچی میں صرف ون ڈے انٹرنیشنل کھیلیں گے ایک میچ ون ڈے انٹرنیشنل ایک میچ ایک میچ کھیلیں گے اور آفستریلیا کے خلاف تو دو خود کچھ میچ خود کھیل لیے جواب دو اب کیسے تمہاری بھتیسی بند ہو جاتی ہے جب میں کوئی صحیح بات کرتا ہوں تمہاری حواظ نہیں نکلتی ہے دیکھیں ابھی ٹونی بلیر گھوروں کے ایجٹ ٹونی بلیر نے کہا ارے سنو اور وہ ٹونی بلیر جس کا تم نے نام لیا وہ دس نمبری میں تمہیں بتاؤں وہ دس نمبری آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ وزیراعظم ہنگ جو سے چاپ بات کرتے ہیں دس نمبری دیکھو رہتے کہاں وہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ان کے ہیڈرس بتا رہا تھا اس کی وجہ سے کہہ دیا دس نمبری بات سنیئے آسٹریلیا خلاف دو میچ ہارے انگلینڈ نے کس نے انگلینڈ نے مگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے بعد اس وقت دنیا کی سب سے اچھی ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ کی ہے اب پھر میں کہوں گا کہ تم پٹو ہو تو تمہیں برا لگے گا ابہ مجھے ایک بتاؤ انگریز ٹیم کدھر سے خوبصورت ہے کبھی ان کے دانت اور مسورے دیکھے ہیں سر میں نے ان سے اچھی کا مطلب میرا یہ ہے کہ کرکٹ میں سر آپ کس طرح باتیں کر رہے ہیں بس تم لوگوں کی یہی پرابلم ہے جہاں پر گوری چمڑی دیکھی فوراں اس کے غلام بن گئے وہی والا بخول جوکت تھانوی کے کمزور ہو مقابل کمزور مقابل ہو کمزور مقابل ہو تو فولاد ہے مومن انگریز ہو سرکار تو فولاد ہے مومن سمجھ میں ہائی بات تم لوگوں کا یہ پرابلم ہے ایسا لگتا ہے سر آپ کو کرکٹ سے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کوئی چسپی نہیں ہے آپ صرف انگریزوں کے خلاف ہیں بتاؤ ایک بات سوچنے کی ہے یہ انگریز بھرے سخیر کو لوٹ کے چلے گئے لوٹنگ 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 لوٹس مچا کے چلے گئے سمجھ میں آئی بات کشویر کا مسئلہ حل نہیں ہونے دیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہیں تاں خیامت تاں آپس میں دشمن رہے ہیں اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں کراچی میں ٹیس میچ نہیں کھیلیں گے ابے کیسے نہیں کھیلیں گے میں دیکھتا ہوں تم انگریز کو نہیں جانتے میں انگریز کو جو اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہیں پتا نہیں کہ میں جو ہوں آخری مغل ہوں آخری مغل آپ کا خاندان مغل ہے نہیں ہمارا خاندان مغل نہیں ہے میرے جو تاؤ تھے وہ مغل ٹو بیک و کمپنی میں سپروائزر تھے کبھی تو آپ نورمل باتیں کرتے ہیں کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کچھ معلومی نہیں ہیں تو میں تمہیں بھی تو کچھ نہیں معلوم یہ بتاؤ انگریز کا مطلب تم جانتے ہو کیا مطلب ہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں میں ہیتھ میں نان سے بھیٹھا ہوں جب تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا کہ انگریز کا مطلب کیا ہے میں تم کو بتا دوں گا انگریز کا مطلب بریٹش انگریز کا مطلب کیا کہا تم نے بریٹش دل تو چاہتا ہے کہ یہ یہاں سے شیشہ اٹھا کے تمہارے سر پہ بجا دوں یہی تو بات ہے علم ہے نہیں بیٹھ کے ٹی وی کے ہوپر کمپیرنگ کرتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں انگریز کا مطلب جس زمانے میں ہمارے جو بزرگ تھے جو بڑے بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے وہ لوگ جب وہ غیر ملک میں جاتے تھے تو وہاں پر جو عورتیں ہوتی تھیں نا ان کو دیکھ کے کہتے تھے انگریز میں نہیں سمجھا نہیں سمجھے اب یہ بتاؤ انگریز اس میں پہلا لفظ آتا ہے انگ انگ کا مطلب کیا ہے انگ کا مطلب ہے جسم جسم اور ریز کا مطلب انگلیش میں پوچھ رہا ہوں ریز کا مطلب کیا ہے آپ کا دماغ خراب ہے آپ صرف کرکٹ بات کریں کبھی کرکٹ کھیلیا آپ نے کس نے کرکٹ ہے کوئی ہولی نہیں ہے کہ کرکٹ کھیلی آپ نے بس تم لوگوں کی یہی پرابلم ہے یہی پرابلم ہے تم لوگوں کی سمجھ میں آئی باد کیا پرابلم میں ہم لوگوں کی میں آپ ٹی وی پہ کب سے آ رہا ہوں میں آگے میزبانی کرتا ہوں یہی تو پرابلم ہے اس ملک کی اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے جن کو ریٹائر ہو کے گھر میں چھپ کے بیٹھنا چاہیے وہ ٹی وی پہ کمپیرنگ کر رہے ہیں کمپیرنگ کرتا ہم چاہیے موسیقا چاہیے موسیقی